وہ کسی کام کی نہیں ہے آپ نے پہلے چار عور میں وکٹے لینی ہے پہلے دس عور میں آپ نے آؤٹ کرنا ہے آپ نے بین سٹوک اور جوہ روٹ سے جوہے ایک سو بتیس کھا لی ہے آپ نے ان کو جوہے اڑائی سو سکور بنوا لیا اس کے بعد اگر آپ وکٹ لیتے ہیں وہ کس کام کی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے آپ جوہے دو بالر مل کے آپ جوہے ایک سو اسی سکور اگر کھا لیتے ہیں تو وہ وکٹ آپ دو تین لیتے ہیں وہ کس کام کی ہے پھر تو آپ سے اچھا افتخار احمد ہے وہ اچھی بالنگ کر رہا ہے ہم جا وہ جا کے جا دھنیں گے کوئی جا کرسی خالی ملے ہم جا وہ ویڈیو بنا کے شیئر کریں یار جو انڈیا میں جا فینس ہی نہیں آرہے ہیں بھائی صاحب کوئی کرسی ٹوٹی ہوئی ملے تو ہم جا بتا دیں لوگوں کو بھائی صاحب جا یہ کرسی ٹوٹی ہوئی تھی ہماری دو چیزیں ادھر ہیں ٹیم آر رہی ہوتی ہے زلیل ہو رہی ہوتی ہے ہم جا وہ بچ سی آئی کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں انڈیا کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں یار انڈیا نے یہ کر لیا وہ کر لیا انڈیا جیت چاہے میچ فکس ہو جاتا ہے ہم جیت چاہیں تو جا وہ میچ منت کر کے جیت چاہتے ہیں ہم ادھر پڑے ہوتے ہیں ٹیم ادھر سو جا زلیل پر زلیل ہو رہے ہوئے جا رہی ہے جب ایسا آپ کی جا وہ ایپی ویٹیز ہوتی ہیں آپ کا جا وہ دہانی جا وہ نیگیٹی ویٹی کی طرف ہوتا ہے پھر آپ کی ٹیم بھی ایسا ہی پرفارم کرتی ہے آپ کا بھائی ہسی تو اس بات پیار ہوئی ہے دنیا کے نمبر ون بولر ہمارے پاس ہے ہم ایک سو پچاس پلس پینکتے ہیں پائی جان پائی جان کیا ہو گیا کیا ہو گیا پائی جان انگلین نے آپ کو گسا دیا انگلین جیسی ٹیم آپ کے اوپر اتنا بڑا ٹارگٹ بناتی ہے بھائی آپ دیکھیں یہ پورے ایونڈ میں پورے ورلڈ کپ میں انگلین جس جس کے ساتھ کلا ہے کتنے رنز بنا ہے اور آج دیکھو بھائی پاکستان کو اٹھا اٹھا کے پٹھا ہے کہاں گئے بھائی ایک سو پچاس پلس پینکنے والے پائی جان ایک سو پچاس پلس پینکنے والے پائی جان جو ہے نا وہ بیٹسمنوں کی لسٹ میں بیٹے ہوئے ہیں کہ کوک کے بعد جو ہے ڈائریکٹ اس کا نمبر آتا ہے آریس روک ارے بھائی آج تو اتنا گجب بھی جاتی ہو رہا ہے پاکستان کے کہ پاکستان والے بول رہے ہیں بھائی آج کا میچ ہی نہ کہلتے ہم لوگ اٹھاؤ بورا بستر اور بھاگو ہندوستان سے تمہاری شکل نہیں دیکھنی چاہیے تو کئی سال تک تمہاری شکلیں نہ دیکھیں اتنی منوس شکلیں ہیں اللہ معاف کرے بھائی جب گراؤن میں ایک شکلیں دیکھتا ہونا تو یقین کریں کہ پتہ نہیں میرے کوئی کیا ہو جاتا ہے اتنی منوس شکلیں بھائی دھگنے کا دل کرتا ہے بھائی لانت ہے بولتے ہیں یہ مسلمان ہے تو پاکستان بھی مسلمان ہے ہمارا مجا کھڑاتا ہے رہے تم کو کس نے مسلمان بنا دی ہے نکلو یہاں سے بھائی مسلمان ہونا الگ بات ہے انسان کا بچہ بننا الگ بات ہے آپ ہو گدے کے بچے آپ ہو کتے کے بچے اور بولتے ہو کہ یار یہ تمہاری میڈیا نے ہمیں بنایا ہے تمہاری نفرت نے ہمیں بنایا ہے تمہاری یہ جو تم لوگ ٹرول کر رہے تھے افغانستان کو کتنا گالیاں دوگے اب دیکھتا ہوں کیسے دیتے ہو ایک پٹان تمہارے پورے پاکستان پر پاری پڑھ رہا ہے تمہارے جو ہزاروں کتے کے بچے بیٹھ کے چھلاتے تھے افغانستان کے اوپر جب افغانستان سے کوئی رپلائی نہیں آتا تھا تمہیں بڑے مجھے آ رہے تھے بھائی افغانستان کا مجھا کڑھاڑو میڈیا پر بھائی ان کی پکس لگاؤ یہ میچ ہار گیا اس سے ہار گیا 2019 میں یہ 9 میچ ہار گیا یہ 10 میچ ہار گیا تمہارے اندر دیا ہے ہمارا موں میں لے کے چھوسو اب دیکھتا ہوں کتنا تمہیں تکلیف ہوتی ہے کتنا درد ہوتا ہے اب تم پتا چلے گا دوستو آخر کار پاکستان کا سپنا ٹوٹ گیا ویڈ کپ سے وہ بہار مکل گیا انگلینڈ نے اس کو بری طرح سے روندہ کچھ سمجھ نہیں پایا پاکستان جو سیمی فائنل کی امید لگائے بیٹھا تھا وہ اس میل میں بھی اپنا سممان تک نہیں بچا پایا پاکستان کو ایسی امید نہیں تھی کہ وہ اتنی بری طرح سے ہارے گا شروطہوں کو بہت گہرا جھٹکا لگا کہ پاکستان اس طرح سے ہارا میچ جبکہ وہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ پاکستان سمی فائنل پہنچے گا وہ اپنا سممان بھی نہیں بچا پایا آخری میچ میں انگلینڈ نے اس طرح سے اس کو روندہ پاکستان کو سمی فائنل پہنچنے کے لیے اس میچ میں کچھ کرشما کرنے کی ضرورتی ایک نیاسہ کرنا تو دور پاکستان کے ٹیم انگلینڈ کے خلاف مقابلے بھی نہیں ٹھیکی اس طرح اس نے نو میچوں میں سے صرف چار میچ جیت کے پاکستان ورڈ کپ سے باہر ہو گیا دوستو پاکستان کے لیے یہ بہت شرم کی بات ہے کیونکہ وہ آخری دم تک اس کے پلیئروں باور آجم خود جو کپتان ٹیم کے وہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم لوگ سمی فائنل کھیلیں گے اپنے دیش اور اپنی لوگوں کو گلت بشواز دلوانے کی کوشش کرتے رہے وہ بھارٹ میں ورڈ کپ چیمپین کا بننے کا خواب لے کر اور دعویٰ ٹھوکتے ہوئے پاکستان نے نہ صرف بوری طرح نقام رہا بلکہ جاتے جاتے اپنا سمانوی نہیں بچا سکا کلکتہ میں لیڈ سٹیج کے اپنے آخری میچ میں چمتکار کے ساتھ سیمی فائنل نے پہنچنے کی امید کے ساتھ اترے پاکستان کو جیت تک نصیب نہیں ہوئی انگلینڈ نے بلنے با جی کی اور گیند با جی مجیورس پردشن کے ساتھ انگلینڈ کو 93 رن سے جیت ملی اس جیت کے ساتھ انگلینڈ نے چیمپینٹ ٹرافی 2015 کے لیے بھی کوالی ہوئی کر لیا اگلینڈ نے یہ دکھا دیا آج بجا کر رہا ہے اچھا گھنٹہ بجایا ملکتہ میں یہ زیادتی ہے اگلینڈ نے اتنا بڑا بیکٹ پین آیا ہے جو ابھی ابھی اترا ہے گازے آئیٹیٹی کی شیدیوں سے ابھی ابھی زرازہ جیچے اترا ہے شکمنگل چھوکے سے چڑھکے چھوٹا ہے نظر نہیں آئے حالانکہ شکمنگل نے اس ٹوڑنا منٹ میں اب تک کچھ کچھ اتنا خاص نہیں کیا لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں کیا جو بابر کر رہا ہے کئی سے بھی ہگ دیا کئی سے بھی ہگ لیا مصنب اس کا تو بسنہ ہی نہیں ہے جہاں دل چاہتا ہے اخوانستان بھی ہگ لیا ٹھیک ہے ساند افریقہ بھی نہیں ہگ دیا مصنب یار کمال ہو گیا تمہارے ہگی ختم نہیں حضرت کہ تم نے اس بلکپ کے اندر بربادی کر دے آج ایک بڑی پولیٹی چیز پتا کیا دی مارڈرن ڈے ٹرکٹ کھلنا ہوگی لیڈرشپ بہت ساری اس کے اندر ذمہ داریاں آتی ہیں آپ ڈانٹتے بھی ہو آپ اتنا پیار دیتے ہو کہ آپ جب کسی کو ڈانٹتے ہو تو وہ پھر اس کو نیگٹیب نہیں لیتا اور بیتری کے لیے ہی وہ لیتے ہیں اس میں آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے آپ عزت دیتے ہو تو عزت آپ کو ملتی بھی ہے واقسی میں دیکھے سویرہ یہ جو آج پاکستان جہاں کھڑی ہے اگر آپ بیٹنگ اٹھائیں پارٹنر شیپ یا پوری اوپر نہیں کھلے فلٹنگ اٹھائیں کیچز ہم نے ڈروپ کی ہے بالنگ ہم نے ٹھیک نہیں کی جو مشی بھائی بات کر رہے ہیں ہم کا بات کر رہے ہیں میڈل آورز میں ہم نے وہ ساری چیزیں نہیں کی پاکستان کی ویدائی ہو چکی ہے سمیت فائنل میں جگہ بنانے کو لے کر چل رہے سارے کے سارے سمیت کرن بابا رازم کی ٹیم کے لیے دھرے کے دھرے رہے گئے انگلینڈ کے خلاف ٹوس ہارنے کے ساتھ ہی پاکستان کی ٹیم کے لیے ویشو کپ میں آگے جانے کی دروازے بند ہو گئے تھے اب آخری میچ جیتنے کے بعد بھی پاکستان ٹیم کو نیراشا کے ساتھ گھر واپس لوٹنا ہوگا بھارت میں کھیلے جا رہے ہیں ایسی سی ورنے ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کا سفر پہلے ہی دور میں ختم ہو گیا تھا شروعاتے مقابلوں میں جیت کے بعد بھارت سے ملی ہار سے ٹیم اوبر نہیں پائی اور لگاتار چار میچ ہارنے کی وجہ سے اس کے سمی فائنل کے امیدوں کو چھٹکا لگ گیا ماغلہ دیش کو ہر آ کر جیت کی پڑھری پر لوٹی پاکستان کو نیوزلینڈ کے خلاف ملی جیت نے ریس میں بنایا رکھا لیکن آخری میچ میں سمی کرن ناممکن جیسا ہو گیا آپ کو بتا دے گی فینس کو پاکستان سے پھر بھی ایک چمتکار کی امید تھی لیکن ان کے گینبازوں نے اس مقابلے میں بہت رن خرچ کر ڈالے پاکستان کو انگلینڈ کی اوٹ سے دیا گیا ٹارگٹ 6.4 اوبر یعنی کی 40 گیندوں پر چیز کرنا تھا انہیں ہر گیند پر 8.5 رن بنانے تھی جو کہ ان کے لئے سمبھاک کام ہے ایسے میں اب وہ نیوزلینڈ نے سمی فائنل کے لئے کوالیفائی کر لیا ہے اور بھارت اور نیوزلینڈ کی بیچ وہ خود چڑھا لیتے اپنے پر سوا 300 تو پھر بیٹنگ کرتے تو وہ ایسا کیوں کرتے انہوں نے اپنے ٹیم کے لئے جو اچھا تھا وہ فیصلہ کیا اب وہ پاسشنان کا سوچتے کہ ہاں ان کو موقع چاہے تھوڑا تو آپ چلیں ان کو دینے تو وہ کیوں دیتے جس نے بھی بولی ہے حجیب سی بات ہے چولیں کٹھی ہوئی ہیں کوئی کچھ بھی چول مار دیتا ہے تاں بیٹنگ ہوگا لگے آید میں irony کروں گا میں بچوں گا میری کل سختیاں اڑاست کرے باند Louis ٹیسیگ نہیں سا ت Ник intenیدان میں ب satisfying وہ بچوں کے لیے میرے اپنے بچوں کے لیے پر شرپای پر شرپای پر شرپای برک فرم هوم والے کوچ بھی جا رہے ہیں کیا ورڈ کپ کے باگ در بھائی پورا ستاپ ہی جا رہا ہے آپ کو بریکنیوز دے رہا ہے اگر پاکستان کو علم نہ کیا تو وہیں ستکتر دوسرہ کرا لگو کیونک ستاپ پورا ہی جائے گا تو یہ تو میکشف شکر پھر چین نہیں کیا ہم نے اس نے چین نہیں کیا جو ورلڈ کپ سر پہ آگیا تھا چیمپیس ٹرومی سر پہ آگیا تو دوستو انگلینڈ کی ٹیم نے بڑا ٹارگٹ سیٹ کر دیا ہے پاکستان کے لیے بن سٹوپس نے کیا ہی شاندار بلے بازی کی ہے دونوں ٹیپس غلط ہی نہیں کر سکتے اس کا ایک الگ پریشر ہوتا ہے اور پریشر ہی ہے جو کہ بتائے گا کہ بنرز جو ہے اور لوسرز میں جو ایک چیز فرق دارے گی وہ کا ٹیمپرمنٹ ٹیلیہ والی اگر اپروچ ہو جائے کہ ان دے پھر آپ ہار نہ مانے اور ان میں احلیت ہے کہ یہ مائنٹ سٹینگ کہ یہ ہار نہیں مانے گے تو یہ بہت بڑی ٹیم بن سکتے جب جب جزبہ ہوتا ہے تو پھر آپ آدھی آپ کی ٹیم ہے وہ پوری بن جاتی ہے اور پھر آپ ٹیم ہے ٹیم ہے ٹیم ہے ٹیم ہے